آپ دیکھئے گا ہمارے ہمسایہ ملکوں میں باقی ساری دنیا میں پولیس کو ایک پوزیٹیو رول کے طور پر ایز ایسٹیٹ سیمبل پروٹری کیا جاتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بھی پاکستان پولیس کو اسی کردار میں دکھائیں کہ جو کہ قانون کی محافظ بھی ہے برائیاں تمام جگہوں پر ہوتی ہیں لیکن سب لوگ ان برائیوں کو اجاگر نہیں کرتے اس کے ساس جو اچھائی کا پہلو ہے جو ایسی چیز ہے جو کہ ہم اگلی نسلوں کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہونی چاہیے یہ فلم بھی آپ کو آج کل کی جو پولیسنگ ہو رہی ہے جو کہ لاہور میں خاص طور پر اور سیف سٹی پروجیکٹ کے بعد اور سیف سٹی ایتھارٹی کے بعد وہ ایک نئے طریقے سے ایک نئے ڈھنگ سے پولیسنگ کی جا رہی ہے جس کا فائدہ آپ کو اور مجھے سڑکوں پر روز ہو رہا ہے تو لہٰذا اس نے بھی وہی کوشش کی ہے کہ ہم دکھا سکیں کہ پولیس کا یہ وہ رخ ہے جو کہ شاید پنجاب پولیس اور پاکستان پولیس اپنانا چاہتی ہے دکھانا چاہتی ہے کرنا چاہتی ہے دال چاول جو فلم ہے یہ ٹو ونٹس پہ انسے انسپائر ہو کے بنائی گئی ہے اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں لیکن خاص طور پر جو چیز یہ بتاتی ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں یہ کلیر تھی کہ this must be about youth young لوگوں کے بارے میں ہونے چاہیے اس لئے ہم نے بالکل نئے اداکار اور اداکار علی ہے ہمارے پاس بشمار ایسے stories تھیں جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس آٹھ ہزار کیمرے ہوں اور آپ دن رات دیکھ بھی رہے ہوں تو آپ ہر کیمرے میں آپ کو ایک سے ایک نئی کہانی ہر روز نظر آتی ہے لیکن شاید زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ لوگ جو ان کہانیوں کے قدار بنے اور اس دنیا میں نہیں رہے وہ کہانیاں جو تھیں شاید وہ بھی ہمیں سنانے کی ضرورت تھی وہ شہیدوں کا وہ قرض تھا جو ہم پہ خیبر پختونخواہ بلوچستان جی بی اسلام آباد ازاد کشمیر اور سندھ سے لے کے پنجاب تک ہم پہ تھا پولیس بڑے مشکل حالات سے گزری ہے خصوصاً دو ہزار ایک کے بعد جو حالات تھے اس میں پولیس کو ایک ایسی جنگ لڑنی پڑی جو کہ بالکل اس کے ڈو سٹیپ پہ تھی اور اس کے اندر آ چکی تھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخواہ بلوچستان کراچی پنجاب سندھ سب لوگوں نے اس کا سامنا کیا اور پنجاب پولیس کے علاوہ پاکستان کی تمام پولیس لاو انفورسمنٹ ایجنسیز آن فورسز ان سب نے اس برنٹ کو سہا کہ لاہور کی فلم ہے کھانے پینے کی بات ذرا زیادہ لوگوں کو پسند بھی آتی ہے اور کلک بھی کرتی ہے دال چاول سے جو مراد آپ ٹائٹل تو اس لحاظ سے کہ جو آج کل کے نوجوانوں کی کیریئر ہوں یا ان کے خواب ہوں یا ان کے زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں ایکنومکس پلیس اپیوٹل رول جو میرے لئے زندگی کا ایک خوشگوار تجربہ تھا وہ رہات فتیلی خان صاحب کے ساتھ کام کرنا تھا جنہوں نے بڑا حوصلہ دیا اور انہوں نے ہمارے اس نغمے کے لئے جو کیس کا تھیم سانگ بھی ہے وہ گایا اور ہم نے ٹریبیوٹ بھی ان کو مطلب انہوں نے پیش کیا ان شہداء کو بھی اور میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں یہ ایک بہت زیادہ بڑے بجٹ کی فلم نہیں تھی لیکن اس کے کمرشل مووی ہماری کوشش یہ تھی کیونکہ نئے لوگوں کے ساتھ مل کے جو میسیج ہے وہ ضرور جائے تو بہت زیادہ گلیمر پہ نہیں تھا کوئی ہم نے ایسی چیزیں نہیں ڈالیں کہ جو انڈسٹری سمجھتی ہے کہ فلم چلنے کے لئے ضروری ہے میرا اپنا ماننا بھی یہ ہے اور میرے ساتھ جو لوگ تھے ان سب کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے ایسی فلموں کی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کریں ہم سب کو پتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے لیکن ہمارے اردگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی گزارنے کے لئے بہت ساری مشکلات دیکھنے پڑتی ہیں وہ جن کو ہم مل کر اگر چاہیں تو ہم حل کر سکتے ہیں تو یہ فلم اس بیس پر بھی ہے کہ جو ہمارے ملک میں اکثریت میں لوگ پائے جاتے ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں یہ اس حوالے سے ہے فلم اور ہمارے شہیدوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اس فلم میں میرا نام احمد یہ ہے میرے کریکٹر کا اور وہ جو کریکٹر ہے وہ آپ کو یہ میسیج دے گا کہ آپ کو اپنے وسائل کی مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ گریجویٹ ہو گئے آپ نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیا تو آپ کو دو لاکھ تین لاکھ یا چار لاکھ ہی نوکری چاہیے نہیں آپ اگر قابل قابلیت رکھتے ہیں آپ میں صلاحیت ہے تو آپ اگدال چاول کی ریڈی سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مجھے پتہ لگا کہ ہمارے جو پولیس کے شہدہ ہیں ان کو پہلی دفعہ کوئی سینیما کے تھروں ایک اس میڈیم کے تھروں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو بہت ایکسائٹی تھا کہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں بی بی کہ میں اس پروڈجیک کا حصہ بنا